موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد رب شر لی صدری و سر لی امری وحل اللکتہ تم مللسانی یفقہ و قولی آمین خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں قطب انلائن اور میں ہوں بلالکتہ یہ چھوٹی سی ونڈو کے اندر آپ نے جو دیکھا ابھی یہ دونوں حادثات جو ہیں یہ موٹر سائیکل کی اوپر جاتے ہوئے ہو اس کو کہتے ہیں ہم عام زبان میں مجھے نہیں پتا اس کا اردو میں کیا حراسہ کرنا لفظ ہوگا یعنی کہ حریسمنٹ اس کے اس زمرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حریسمنٹ ہے اب اس کو آپ بد اخلاقی کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بدماشی کہہ سکتے ہیں امپاورمنٹ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں یہ نفسیات بھی کہتی ہے اور آکسپرٹ سٹینڈرڈ ڈکشنری بھی کہتی ہے اور تمام قائدے اور قوانین یہ کہتے ہیں یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ جینڈر کی ڈسکرمنیشن جو ہے اب ڈسکرمنیشن کا میں اردو کیا کہوں جہاں پہ جینڈر کی تقسیم جو ہے وہ بڑی برابر معاشرے میں کی جائے کہ یہ یہ ہوگا اور یہ یہ ہوگا وہاں پہ یہ ہریسمنٹ زیادہ ہوتی ہیں لیکن میں اگر اس کو صرف ایک اسلامی تاریخ کے طالب علم ہونے کی ایسی سے دیکھوں تو جس معاشرے میں ہماری ماں سیدہ ختیجہ جو ہیں ان کی امپاورمنٹ جو ہے وہ مثال کے طور پہ دی جائے اب غور کیجئے حضرت ابو طالب بھی ہیں لیکن امپاورمنٹ جب آئے گی نا فیمیل کی تو وہ حضرت سیدہ ختیجہ کی آئے گی لیکن دوسری طرف دیکھیں جب احرام کھولنے کا معاملہ آیا بیتر رضوان میں تو صحابہ سے کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر آگئے صحابہ نے احرام نہیں کھولے مشورہ کس نے دیا ہماری ماں ام سلمہ نے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ احرام کھول دیجئے آپ کو دیکھ کے وہ بھی کھول دیں گے یہ امپاورمنٹ سے ایک اگلا سٹیپ ہے یہ وزڈم کا سٹیپ ہے یہ جو مشورہ ہے اس کی اوپر میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی ہمارے علماء اکرام اس پر بات کریں کہ یہ امپاورمنٹ جو تھی جو کہ مشورہ دے رہی تھی یہ کس طرح کی خاتون ہوگی یہ کس طرح کی انٹیلیجنشیا ہوگی دیکھیں تیسری طرف دیکھئے حدیثوں میں سے تاریخ میں سے اسلام کی حق اور باطل کی جنگ میں سے حق اور باطل کی اوپر فتوہ دینے سے غسل پہ بے انتہا چیزوں میں فتوہ دینے سے اگر اممہ عائشہ کو اب تاریخ سے نکال دیں آپ کا پورا پیراڈائم جو ہے نا پورا پیرامیڈ جو ہے سٹرکچر بنا ہوا وہ خالی ہو جائے گا اس کا بیس نہیں رہے گا اس کے باوجود جنڈر کی ڈسکرومنیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیں ایسی ریاست میں نظر کیوں آتی ہے جس کو کہ ہماری دعا بھی ہے ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس کے لیے کام نہیں کر رہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں یہ ہماری چاہت ضرور ہے کر ہم اس کے لیے کیا رہے ہیں کر ہم اس کے لیے یہ رہے ہیں کہ وہ بیس سال کا نوجوان لے لیں وہ بھی ہریسمنٹ کر رہے ہیں کس کی ایک انمپاورڈ خاتون کی وہ جو دوسری خاتون ہیں ان کو حریس کون کر رہے ہیں یہ وہ لوگ کریں اور یہ میں بات جو ہے بڑے عدب سے آجزی سے توبہ سے اور مافی مانگ کہ اگر انیس بیس میرے سے ہو تو میں کروس دا بورڈ مافی مانگتا ہوں وہ ایسی شکل اور ایسی ہستی ہے جو کہ ہمارے بچوں کو گھر میں درس دینے آتے ہیں سفید رنگ کی ٹوپی ہے بقاعدہ داڑی ہے موٹر سائیکل ہے وہ کھڑی کرتے ہیں موٹر سائیکل وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں ایسی شکل کے احباب ہمارے ہم ان کو کہتے ہیں مولانا صاحب تشریف لائیں ان کے لیے فوران چائے لے کر جاتے ہیں اس صورتحال میں اگر یہ ملک ریاست مدینہ بننا چاہ رہا ہے تو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں کیا جنڈر ڈسکرومنیشن مذہبی تپکے کی وجہ سے یا مذہبی نظریات کی وجہ سے ہے یا ہماری اپنی خلق کی ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے انتہائی محترم محضر زیاءاللہ شاہ بخاری صاحب محضر زیاءاللہ شاہ بخاری صاحب محضر زیاءاللہ شاہ بخاری صاحب اور انتہائی محترم ہماری بچی رباب سلمان ساتھ ہیں رباب بہت شکریہ آپ کا پہلے میں بات شروع کرلوں سخاوت بھائی سے ایک مذہبی یا اسلامی معاشرے کا پسپیکٹیو دیجئے کہ مجھے میں نے بڑا پڑھنے کی کوشش کی مجھے ہریسمنٹ کہیں حدیثوں میں سے نظریات کے طور پہ یا سبق کے طور پہ یا مثال کے طور پہ میں نہیں سمجھ سکا کہ کئی واقعہ پیش آیا مجھے وہ واقعہ ضرور نظر آیا جس میں صحابی نے غسل کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا پھر وہ پہاڑوں میں چلے گئے اور وہاں رہے اور نبی نے پیچھے بھیجا اور اس نے کہا کیا اللہ کے رسول اور اللہ مجھے اس پہ ماف کر دے گا یہ ہیاء کے پہلو میں بات آتی ہے ہریسمنٹ میں نہیں آتی کیونکہ اس میں نیت فرد کی شامل نہیں ہے لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو دونوں احباب جو ہیں وہ ہمارے کلچر کی معاشرے کی رپریزنٹیشن ہے ایک نوجوان جس نے اپنے کپڑے اتارے اور حریس کیا اور ایک انتہائی محترم پتہ نہیں اب میں مولوی صاحب کہوں گا تو سارے کہیں گے وہ مولوی نہیں ہیں اب سمجھ نہیں آتی کہ اس شکل کو اگر مولوی نہیں کہیں گے تو پھر کس کو کہیں گے یہ تجزیہ فرمائیے کہ معاشرہ مذہبی ہو تو حریسمنٹ کا پھر مسال یا اس کا پیراڈائم یا اس کا خمیر ہم کہاں سے اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلیم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلو علی بہت شکریہ بلال بھئی آپ نے وقت دیا دیکھیں اس کے اندر اس واقعے کو یا اس کے تدارک کو بہت سارے وجوہات سے دیکھنے کی ضرورت ہے بہت سارے انگلز سے دیکھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ جو آپ نے یہ کہا کہ اس کو مولوی صاحب کہیں یا کیا کہیں تو مولوی صرف یہ نہیں کہ کسی بندے نے اگر داڑی رکھ لی ہے یا لبادہ یہ بنا لی ہے تو اس کو مولوی کہیں گے مولوی حقیقت میں ایک ڈگری تھی جس کو آج کے معاشرے میں ایک بدنام کر دیا گیا اس لفظ کو بدنام کیا گیا صرف داڑی اور ٹوپی والے کو مولوی کہہ دیا جاتا ہے میں ایسے بندے کو کتی طور پر مولوی نہیں کہوں گا مولوی صاحب نہیں کہوں گا صاحب صاحب کیا میرے پاس یہ حق آپ مجھے دیتے ہیں کہ میں کسی داڑی اور امامے والے کو دیکھوں اور اس کو کہوں کہ تو مولوی نہیں ہے دیکھیں یہ تو بات کرنے سے سمجھ آئے گی نا جب کسی بندے کا کردار ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ اس لبادے کو یوز کر ہم نے مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب کو جو امام مسجد ہے ان کو ایک بدکاری میں جب پکڑا اور تھانے ملنے گئے تو انہوں نے کہا میں مجھے اللہ کے واسطے ماف کر دیا جائے ہم تو اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مولوی نہیں ہیں دیکھیں اگر ہم نہیں کہہ سکتے دیکھیں اگر اس طرف بات کریں گے نا تو پھر ایک ٹاپک اور شروع ہو جائے گا میں صرف آپ کو میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ مولوی کی پہچان جو ہے نا وہ صرف داری ایوٹوپی نہیں ہے اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے بڑی کیا چیز ہے دیکھنے کی دیکھیں ایک بندے کو پاس اگر کسی ادارے کی ڈیگری ہے نا کوئی بندہ اگر اپنے اس پروسس سے گزر کے آیا ہے اس کے اساتذہ اس سے خوش ہیں اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے سے پڑھ کے نکلا ہے اور ہم اس کی مکمل گارنٹی دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ میں نے آئندہ اپنے بچے کے لیے رکھنا ہے دیکھیں نا باقی معاملات میں ہم جب بڑی تحقیق کرتے ہیں تو ہم جب گھر میں کسی کاری صاحب کو بلانا ہے یا ہم نے کسی مسجد کے اندر امام مسجد کا انتخاب کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی پوری تحقیق کریں کہ اگر اس کے اساتذہ اس کے بارے میں خوش ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم مسجد کا امام بھی منتخب کریں اور گھر میں بھی پڑھائیں اب بات کرتے ہیں حراسگی کے حوالے سے دیکھیں کہ جب تک حیاء قائم ہو یہ اس کا دوسرا رخ ہے جب تک حیاء قائم ہو تب تک سارے معاملہ درست ہوتے ہیں اور جب حیاء فوت ہو جائے تو پھر فرمایا جو مرضی کرو حیوان اور انسان کے اندر جانور اور انسان کے اندر جو ایک مین فرق ہے وہ حیاء کا پایا جانا ہے جانور کے اندر حیاء نہیں انسان اسی وقت صحیح معنی میں انسان بنتا ہے جانوروں میں بڑی حیاء ہوتی ہے شیر جو ہے نا وہ اپنے کلین میں کسی اور شیر کو نہیں آنے دیتا جانوروں میں حیاء ہوتی ہے لیکن اس طرح کی حیاء نہیں ہم انسانوں کی مثال دیں انسان تو بن گئے لیکن جانوروں جیسی بھی قدریں ہم نہیں لے کر آسکے جب ہم نے ہماری خوراک کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو گئی حرام چیزیں اور اس جیسی چیزیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس سے پھر نہ خیر کی توقع نہیں ہوتی شاہ جی اگر میں یہ بات بحث کی لئے لے لوں تو میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ تمہاری شکل و شبات پہ مجھے شک ہے میں تمہاری تصدیق کرنا چاہتا ہوں یہ تظلیل لے لیا جائے گا اس پہ ناموس لگ جائے گی اور یہ پریکٹیکلی پاسیبل نہیں ہے جبکہ اس معاشرے میں یہ دونوں ہستیاں یہ دونوں شخصیتیں موجود ہیں اس کے علاوہ بھی موجود ہیں دفتروں میں بھی موجود ہیں انسٹیوشنز میں بھی موجود ہیں ہر جگہ ہوتی ہے لیکن یہ رپریزنٹیشنز ہیں ایک نوجوان کی اور ایک سو کالڈ اب میں یہ کہوں کہ سو ہے تو سو کی ڈیفینیشن بھی نہیں آئی تک ہو سکی کہ سو ہے کون کوئی کسی کے نام کے آگے لکھا ہوئے کہ یہ حق ہے یا سو ہے اب یہ چیزیں جو ہے یہ مسیوز ہو رہی ہیں معاشرے میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم یہ ساری گفتگو کر کے ڈیورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں تو پھر یہ اس معاشرے کا حصہ تو ہے نا بسم رب محمد کریم علیہ السلام سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ اور اس حوالے سے خاص طور پر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ایک ایسے موضوع کو ایک نسبتا دینی اور سماجی پلیٹ فارم سے اس پر بات کرنے کا موقع فرام کیا کہ جس پر عمومی طور پر اسے ہمیں خاص تناظر میں لے جاتے ہیں اور پھر وہ حقوق کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں ایک ازلی عبدی جنگ چل رہی ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ لاحاصل کا اس کا نتیجہ لاحاصل ہو جائے کرتا ہے یہ جو آپ نے بات کی اور جیسے مفتی صاحب کے اور آپ کی گفتگو سے جو ہم سمجھ پائیں میں ایسے ذرہ تھوڑا اگر آپ اجازت دیں تو آسان کر دوں وہ جو شخص جس کی وضاقتہ دینی نظر آتی ہے تو اپیرنٹلی سب سے پہلے اس کے بارے میں جو خیال اور گمان گزرتا ہے وہ یہی گزرتا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے یہاں پہ جو ہمارا دین سے وابستہ طبق ہے اسے بڑے تھنڈے دماغ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ جب یہ بات کہتا ہے تو حقیقت میں معاشرہ اس بات کا ایک لا شعور میں اطراف کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ہمارا بہتر آدمی ہے اس معاشرے کا یہ بہتر آدمی ہے اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے ہم اس سے عام آدمی کی نسبت زیادہ ذمہ دارانہ رویہ کی توقع کرتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر اسے عالم دین آپ نے بالکل صحیح کا اور میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ اتنے ہزار بلکہ اتنے لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ روزانہ اس چننے سے نہیں گزارا جا سکتا کہ کون آدمی عالم ہے اور کون نہیں ہے لیکن بھار طور اس کی ظاہری وضاقتہ سے اس کا ایک دینی مزاج نظر آتا ہے اگر ہم اسے مولوی یا عالم کہنے کی بجائے ایک دینی مزاج والا آدمی کہیں تو شاید زیادہ بہتر ہو یعنی جس کے وضاقتہ سے ہم تک یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ اس آدمی کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا اس کی زندگی میں اس نے بیٹھنے میں اہمیت رکھتا ہے دین اس کا کوئی پریکٹسنگ ریلیجن کے طور پر اس کی زندگی کے اندر اسلام شامل ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہو کیوں رہا ہے اگر اس کے پس منظر میں ہم جائیں اور یہ بہت اچھا رہے گا کہ اگر ہم جزوی ابحاظ میں جانے کی بجائے جو سائیڈ لائن ڈسکشنز ہیں ان میں جانے کی بجائے اسی خاص نکتے کے اوپر رہیں کہ معاشرے کے اندر یہ ہو کیوں رہا ہے اور بتدریج بڑھ کیوں رہا ہے ہونا بھی بڑا تشویش ناک ہے لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ کئی گناہ تیز رفتاری کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے بہت سارا لوگوں کا اس کے اوپر موقف یہ ہے کہ شاید پہلے یہ کیسز اس طرح ریپورٹ نہیں ہوتے تھے لوگوں کی نظر میں نہیں آتے تھے اس لیے جو ہے نا وہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جتنی آپ کے ہاں فکری بیراروی بڑھتی جاتی ہے کیا اچھا جمعہ سوارت اتنا ہی آپ کی معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے فکری بیراروی جی ہاں فکری بیراروی کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں تربیت کے چار بریادی مسادر تھے انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دی ہم نے دین کو بطور ایک علم کلام کے لوگوں کے ساتھ اس کے زور پہ جو ہے نا لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا ہمیں دین سکھانے کے ذرائع تھے نا گویا جو ہماری تربیتگاہیں تھیں ان چاروں کی چاروں تربیتگاہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کیے وہ چاروں تربیتگاہیں کون سی ہیں یعنی زندگی میں پہلی تربیتگاہ والدین ہوتے ہیں گھرانہ ہوتا ہے دیانتداری سے ہم سوچیں کہ ہم نے کبھی اپنے گھر میں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے ہمارے ہم بھی تو بچہ نوجوان ہو رہا ہوتا ہے اس بلوگت کی عمر میں جا رہا ہوتا ہے کیا ہم نے آئی تک اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ دو ٹوک لہجم اس موضوع پر کتنے دیر گفتگو کی ہے حالانکہ یہ ان کی تربیت کا کتنا اس عمر کے اعتبار سے اہم فیض ہو سکتا ہے دوسرا تھا درسگاہ یا ساتسہ کیا وہاں پر اس کی تربیت ہو رہی ہے تیسرا آپ کا محراب و ممبر اور میڈیا ہے اور چوتھا امومی طور پر معاشرہ محراب کو میڈیا سے نامل آئے محراب و ممبر اور میڈیا میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بھی ابلاک کا ایک ذریعہ ہے ایک بڑا طبقہ وہاں سے بھی خیر کی خبر چوتھا امومی طور پر معاشرہ جب ان تین جگہوں سے بنتا اگر کسی وعی سے محروم بھی رہ جائے تو ماضی کے زمانوں میں چوتھا معاشرہ اس کی تربیت معاشرہ کر دیا کرتا تھا وہ کمی جو رہ جاتی تھی دیکھیں گھر کی کمی تھی گھر کی کمی ہوتی تھی تو درسگاہ سے پوری ہو جائے کرتی تھی اگر درسگاہ میں تربیت نہیں ملتی تھی تو محراب و ممبر سے میڈیا سے کہیں سے خیر پہنچ جاتا تھا وہاں نہیں تو پھر امومی طور پر معاشرہ تربیت کر رہا تھا محراب آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کو ڈنائے کر دیں کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں اور یہ لوگ الگ ہیں یا پاکستان کی یا پنجاب کی سٹیٹسٹکس کیا کہتی ہے ہریسمنٹ کے قانون میں اور آپ کے ذاتی خیال میں بینگا پروفیشنل این اے لائر این اے وومن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا قوزز ہیں سلام علیکم سب سے پہلے میں جس بات پہ ایک ایڈ کرنا چاہتی وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر آپ نے جسے question کیا کہ حدیث سے اور آپ کو کسی چیز سے یہ نہیں ملتا کہ اس کا reference نہیں آپ find out کر سکے تو اس وقت وہ reference آپ اس لئے find out نہیں کر سکے کیونکہ discrimination جو تھی وہ نہیں موجود تھی عورتوں کو اور آدمیوں کو ان کے جو boundaries تھیں وہ سب کچھ ان کو بتا دی گئی تھی اور ایک غیر آدمی یا ایک غیر مرد نامہرم عورت یا نامہرم مرد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ discriminate نہیں کر سکتے تھے بہت اچھی بات جس کی وجہ سے جو ہے harassment کا آپ کو کوئی وہ رزن یادا اس چیز کو اس rule کو اس وجہ کو اس reason کو ہی ختم کر دیا گیا تھا جس سے harassment ہوتی بہت اچھی بات بیٹا اور دوسری بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ جو کہ ہمیں پہلے کہ جاتا ہے کہ پہلے harassment ہوتی نہیں تھی یعنی کہ میں یہ نیر پاسٹ کی بات کر رہی ہوں اور اب جو ہے وہ harassment جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اصب میں میرا جتنا یعنی کہ according to the experience اصب میں یہ چیز اب آن لائن آن اے ہونے لگ پڑی ہے لوگ جو ہیں پہلے اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ حراث ہوتے تھے وہ اس چیز سے جھجکتے تھے شرماتے تھے اور شاہر نے اس کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے تھے بکوز حراثمنٹ ہونا ایک علیدہ حراثمنٹ ہے اور اس حراثمنٹ کو پروف کرنا ایک اور حراثمنٹ ہے یعنی کہ ایک حراثمنٹ کو آپ پروف کرنے کے لیے اگر اینچے پر جاتے ہیں تو آپ انفیکٹ نیکسٹ حراثمنٹ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ سے سو کسم کے سوال ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو listeners پر روح کرنا ہوتے ہیں تو آپ حراثمنٹ میں ہی کو پروف کرتے ہوئے فردر حراثمنٹ میں چلے جاتے ہیں جیسے کہ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر حراثمنٹ ہے کہ یہاں پر حراثمنٹ ہے کہ انہوں کی بلانگ جو بلانگ کسی اور براثمنٹ بانکھا وہ اس کے لئے اپنے کا ساتھ ہے نمائیں گے بانکھا وہ علاقہ نہیں ہے اس سے يعانی ہوگا کہ اس سے یہ کوئی تھی کہ آپ کوئی صعلق وعمارا آپ جانبہ بہت کے لئے آپ کوئی اپنی بہت کی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس سے بانکھا کہ یہی تھی اخوان ایک جو معلوم ہے کوئی بہت بگن اس سے ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے کوئی بندہ لاؤڈ آواز میں بول رہا ہے جس ٹو آپ کو فیر کرنے کے لئے تھرڈ کرنے کے لئے تاکہ یہ سنے گا اسے پتا چلے گا کہ میں کتنا روبدار بنتا ہوں میری پاور ہے یعنی کہ this is called power harassment تو ہر چیز جو ہے وہ awareness ہونا that is important کچھ لوگوں کو پتا چل گیا ہے اس لئے they are coming to this کہ وہ اپنے آپ کو بتا سکیں کہ یہ ہمیں harass کیا جا رہا ہے جیسے کہ اب بھی ہمارے پاس 2,200 approximately جو ہے وہ cases file ہو چکے ہوئے جس میں سے interestingly یہ ہے کہ public sector میں جو female نے کیا ہے یعنی کہ وہ public sector میں کام کر رہی ہیں that is 582 582 females ہیں جنہوں نے اپنی harassment report کیا ہے اور public sector سے ہی 148 جو ہیں وہ males ہیں جنہوں نے اپنی harassment report کیا ہے اور اسی طرح private sector سے یعنی کہ public sector میں females کا ratio جو ہے وہ 582 ہے جبکہ private sector میں 994 ہے یعنی کہ harassment جو ہے private sector میں public sector سے بھی زیادہ ہو رہی ہے لیکن unfortunately males جو ہیں وہ بھی اسی طرح public sector سے زیادہ private sector میں harass ہو رہے ہیں یعنی کہ males جو ہیں وہ 148 تھے public sector میں اور private sector میں 445 جو ہیں وہ males جو ہیں وہ harass ہو رہے ہیں جنہوں نے harass تو اس سے خرد اگر ایک جنرالیٹی میں مہرباب آپ سے پوچھوں تو generally females جو ہے وہ کس طرح کی harassment کا complaint کرتی ہیں اصلاح میں ہمارے یہاں پر females کو یہ understand کرتی ہیں کہ جب وہ sexually harassment ان کو ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو کو کوئی بلکل ڈیپ 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 اور آپ سے کوئی 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 unwelcome سی فیور مانگ رہے ہیں آپ سے سیکشل فیور مانگ رہے ہیں تو اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ harassment ہے لیکن حالان کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم میرے ساتھ ایک رومانٹک ڈیٹ کیونکہ وہ کسی پریشر کے اندر گئی ہے یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ پریشر ہے کیونکہ پریشر جو ہے وہ اس کے آلریڈی جو ہے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ کام کر رہی ہے آپ کسی وجہ سے اسے مجبور کر لکھے جا رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے شی ایز جور ایمپلوئی ہی ایز جور ایمپلوئی رباب یہ ہم نے پریزیوم نہیں کر لیا کہ یہ ایک لوف افیر نہیں ہے ایک ہرائیسمنٹ ہے ایک نارمل سوسائیٹی پھر کیسے ورک کرے گی اس لئے کیونکہ لوف افیر جو ہے میں نے اسی لئے کہ انڈیسٹینڈنگ اویرنس ہونا کہ ہرائیسمنٹ کہاں سے کاؤز ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ہرائیسمنٹ کی آپ کو سیکلوجک کے لئے کسی نے جو ہے وہ اپنے اس میں وہ تو نہیں کر لیا کہ آپ کو باتیں کر کے جیسے کہ تعریفیں کر کر بڑا ایک عام سا طریقہ ہے کہ کسی کی تعریفیں کر کر پہلے اس کو ایک سوفٹ سا محول دیا جاتا ہے اس کی جیجمنٹ رب آپ کیسے کریں گے یہ میں آپ کے ساتھ بات میں پوچھوں گا لیکن شاہد جی پہلے میں آپ کو شامل کر پہلے تو آپ نے ساری گفتگو سنی آپ اس پر جو چاہیں کہیں پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھت ساری باتوں میں ایک بات تو یہ کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے معاشرے میں آنے والے جو ہماری نسل ہے ان کو تعلیم تو شاید ہم دے رہے ہیں تربیت نہیں دے رہے لیکن عداب زندگی نہیں سکھا رہے ہیں حالانکہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مبارک تو وہاں کیا تھا وہاں تھا عدب اولادکم معلمہم الخیر عداب زندگی پہلے سکھائے جاتے ہیں اور علم بعد میں تعلیم بعد میں اور یہاں پر ہماری نرسی سے آپ دیکھیں بچہ جو ہے اس کا بستہ آپ جپان میں جا کر دیکھیں یورپ کے ملکوں میں جا کر دیکھیں پندرہ پندرہ سال تک کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا امتحان نہیں ہوتا ہے پیپر نہیں ہوتے نہ وہ ان کے اوپر ہم بستے کا بوجھ لاتے ہیں وہ عداب زندگی سکھائے جاتے ہیں تو ہم نے اصول زندگی تو سکھائے نہیں اور پھر اس کے بعد ابھی جو شریف بیرزاد صاحب فرما رہے تھے شریف بیرزاد صاحب کہ ہم نے اپنے وہ جو چار مراحل تھے تعلیم کے بھی اور عداب کی آنے کے کہ وہاں بھی ہم سے جو کتائیاں سرزد ہوئی ہیں وہ اتنی بڑی بڑی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے تمنہ تھی کہ جروکے برسیں گے جن جروکوں سے تمنہ تھی گل برسیں گے وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے کہ ہم نے جہاں سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنا تھی اب وہاں کے جو صورتحال ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ان ذرائع ابلاغ سے کیا سکھا رہے ہیں میں وقت فعلوں گا واپس آنگا اور بات آکے یہ پوچھوں گا اپنے تمام علماء کرام سے کہ ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کتاہی ہوئی ہے اگر کتاہی ہوئی ہے تو پھر اس کے رد عمل میں ہم نے ایسے کون سے قدم اٹھا لی ہے کہ یہ کتاہی ایک تو فلفل ہو جائے اور ایک آئندہ نہ ہو کیا ہمارے پاس کوئی سٹریٹیجی ہے آپ کی بات میں نے کٹی تھی آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم سے بڑی کتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیئے تھا تو اب ہم کیا کریں کیا پلان کریں دیکھیں ہمیں سب سے پہلے جو ہمارے وہ چاروں جو ابھی اشارہ فرمائے بحیثیت والدین اپنی اولاد کو ہم ذمہ داری لیں یہ ذمہ داری لیں کل لوکم رائن و کل لوکم مسئولون الرائیت ہی ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور ان چیزوں سے ہمیں ان کو پہلے ماں باپ کی تک کریں اور نمبر دو اس کے بعد جو ہمارے ادارے ہیں وہ حصول زندگی سکھائیں وہ یوزکی ہی تذکیہ کریں یہ کون سے اداروں کی بات کریں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں مساجد بھی ادارے ہیں ہمارے مدارس بھی ادارے ہیں ہمارے سکول ہمارے مقادے ہمارے کالجز ہماری یونسٹیز ہمارے اسازہ اکرام اور سب اس میں شامل ہیں اسی طرح تیسرا جو ہے وہ ذرائع ابلاغ چونکہ یہ رہنماں ہیں یہ معلم ہیں یہ مرشد ہیں رہنمار رہبر ہیں انہوں نے لوگوں کو دکھانا کے راستہ ہم نے کونسا پکڑنا ہے نفع کس میں نقصان کس میں اور حریسمنٹ کے جو اس کے مفاصل ہیں وہ ہم نے بیان کرنا ہے شیئی حریسمنٹ کیوں ہے معاشرے میں وہ اس لیے کہ ہم نے بس یہ تربیت نہیں ہوئی ہمارے روئی اب یہ سارے روئیہ دیکھئے آکھورج ارنورسٹری لے لیے لیں آکھورج ارنور میں کونسا مورل کریکٹر ہوتا ہے کونسا سبجیکٹ ہے وہاں پہ ماں باپ جو ہیں وہ لیونگ ریلیشنشپ میں رہے ہیں اور انہیں سنکے بچے ہیں ان کی کونسی ایسی ٹریننگ ہے جو کہ ہو کیا وہاں نہیں ہوتا وہاں بھی ہوتا ہے ہریسمنٹ ہوتی ہوگی ہریسمنٹ وہاں بھی ہوتی ہوگی جو اب یہ حدیث پڑی تھی کمپیرزن میں کمپیرزن میں اگر جپان میں ہریسمنٹ ہو رہی ہے تو وہ شاریہ صفر صفر ایک پرسنٹ ہے خود ہریسمنٹ میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے تربیت کرنی یہی مسئلہ میں ہی ارز کر رہا تھا نا کہ جن جروکو سی تمنہ تھی کہ گل برسیں گے کیوں تو یہ صورت عالبنگی کہ ہم نے جو وہاں موجود ہیں جب ان کا تربیت کا مرحلہ تھا تو ہم ان کی تربیت نہیں کر سکے من حیث القوم من حیث القوم ہم سے کتائی ہیں جو ان کے احسازہ تھے جو ان کے بڑے تھے جنہوں نے ان کو تیار کر کے سب کا کام تھا سلیم پر ساتھ تیار کرتے ایسا ہم نے تعلیم بھی ایسے دی سچی بات شاہ جی میرا نکتہ تو یہ ہے میرا نکتہ تو تارک بھائی یہ ہے اور آخری اس میں میرا وہ یہ ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کیوں نہیں ایسا ہوتا تھا حالانکہ وہاں پر خواتین اور بیٹی کہا رہی تھی نا کہ وہاں شاید حدود نہیں وہاں بھی خواتین کربار بھی کرتی تھی پانی کٹھا بھرتے تھے جو زخمی صحابہ ہوتا تھے ان کی خدمت کرتی تھی وہاں مسال دینے لگا تھا بلکل تو یہ وہاں خوات اور زانہ مسجد میں پانچ وقت نماز باجمات خواتین بھی پڑھتی تھی جس خاتون نے کہا میرے دن نہیں ہے جانے نہیں ہے جانے کہ کہا ساتھ آجاؤ دعا میں شامل ہو جانا یہ ساری چیزیں وہاں تھی لیکن وہاں کیوں ایسا کم ہوا یا بہت نادر ہوا وہ اس لیے ہوا کہ وہاں کانون کی بالا دستی تھی کانون کے اندر جو آ جاتا تھا اچھا یہ ہرائیسمنٹ آپ کو اسلام آنے سے پہلے بھی نہیں نظر آتی اس کلیچر میں وہ بچیوں کو دفن کر رہے ہیں یہ بھی بڑی ویسے ہم نہ زیادہ بڑھاتے ہیں بات حالانکہ اس کی مسالیں بہت نہیں ہیں کہ وہ پتہ نہیں نصریں کیسے بڑھ گئیں پھر ان کی لیکن تب بھی نہیں نظر آتی ہرائیسمنٹ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہرائیسمنٹ ہے اور ادارے ہمارے ناکام ہوئے ہیں تو ڈاکٹ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے یا ہم کیوں ناکام ہوئے ہیں یہ بڑا اہم اور بنیادی سوال اگر اس کا دیانتداری کے ساتھ غیر متصب ہو کے ٹھنڈے دل سے اس کا تجزیہ کیا جائے اور جواب تلاش کیا جائے اور صرف بیعث برائے بیعث کیلئے جواب نہ ہو بلکہ اس سے کوئی عملی روشنی لینے کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ پورے کا پورا مسئلہ بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے چند سالوں میں کہ ہمارے ہاں جو ادارے تھے جن سے علم کی ترسیل ہونا تھی ان سب کا اس پورے پروسس میں والدین کی ذمہ داری معاشرے کی ذمہ داری سب شامل ہیں اس سے تو کوئی انعراف نہیں ہے لیکن وہ مخصوص ادارے جن کے ساتھ ہماری نئی نسل کی جڑت کی بنیاد ہی علم تھی زندگی کا کرینا سیکھنا تھا انہوں نے سارے جب اس کے اندر معاشر شامل ہو گیا یعنی روزی روٹی کا ذریعہ بن گئے وہ ادارے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تربیت کی طرف جو توجہ تھی وہ بلکل ختم کر دی ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں ویسٹ میں ہم جاتے ہیں جیلکی ایڈوکیشن جو ہے وہ بزنس بن گیا اب ایک بہت چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں ہمارے ہاں پبلک ٹائلٹس کام استعمال کرتے ہیں اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامین و ناظرین میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس نے پبلک ٹائلٹ یوز کیا اور اسے اس کے تافن کا اس کے اندر جو ذینی ہماری پستی ہے اس کی اکاسی وہاں نہ ہوتی ویسٹ کے اندر بھی پبلک ٹائلٹس استعمال ہوتے ہیں میں نے سوچا اس کے اوپر جب وہاں میں گیا میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کیوں اس درجے کے وہاں پہ ہی ایسا ہاں وہ ذینی طور پر اتنے پستی کا شکار کیوں نہیں ہے حالانا کہ ان کے ہاں وہی والی بات کے اسلام نہیں موجود اخلاقی اقدار کی اس طرح کی جو ہے وہ ایک جو ہمارے کلچر میں ہمارے نسل در نسل ہمارے ساتھ جین میں آ رہی ہے وہ اس طرح ان کے ہاں موجود نہیں اس کی باوجود ان کا وہ مقام جو ہمارا بہت ہی شرمناک عرد تک گندہ ہے وہ ان کے ہاں اتنا صاف کیسے ہے تو مجھے پتا چلا کہ جو ان کی اسکولز ہیں ان کے اندر مجھے پھر ایک اسکول میں جانے کے اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو اسکول کے اندر باقاعدہ کلاس رومز کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے جہاں پر ٹوائلٹ یوز کرنے کی تربیت دی جاتی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ بہت ابتدائی دنوں میں جب بچہ بھی پبلک لائف کا حصہ نہیں بنا پبلک ٹوائلٹ استعمال کرنے کی ابھی نوبت اس کی نہیں آئی لیکن اسے یہ اس وقت سکھایا جاتا ہے میں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے ہاتھ یہ نظام تعلیم ہیں بہت معذرت کے ساتھ ہم سب کسی نہ کسی انداز میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ سب سے پہلے اطراف کرنا چاہیے پوری کشادہ ذرفی کے ساتھ کہ یہ پہلی کلاس سے لے کے پی ایش ڈی تک یہ ایسا فرسودہ غیر عملی نظام تعلیم ہے جو ہمیں سڑک پار کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتا جو بنیائی طور پر ہمیں ٹیلی فون کی اوپر ایک اجنبی کی کال آئی اور اسے ہم نے کیسے اٹینڈ کرنا ہے وہ نہیں سکھاتا کجا یہ کہ ایک معنوس آدمی کے ساتھ کیسے بات کرے یہ جو بنیادی کریمے سلیکھیں ہیں ایسا معاشر ہے ایسا معاشر ہے یہ میں آپ کو زندہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص اگر کسی انتھی عورت کو یا بزرگ کو سڑک پار کرا لینا وہ دفتر آ کے سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کو یوں کرے گا اور کہے گا الحمدللہ رب العالمین اللہ نے آج مجھ سے کام لینا تھا اچھا یورپ میں کوئی کرا دے تو وہ نہیں یہ کہے گا ہم نیکی کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کہ اپنے کردار کا ایک حصہ بنا کر سامنے لارے ہوتے ہیں کہ ایک ایک ایکٹ جو ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس کے میرا سمجھا جائے یہ ہمارے معاشر ہے جو حسن ہے اس کو بھی اوجاگر کرنا چاہیے یہ بہت بڑا الحمدللہ پاکستان کستان کے اندر ہمارے وطن کے اندر ایسا حسن بہت زیادہ ہے اور جہاں تک تعلق ہے ٹائلڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ حدیث پاک میں آتا ہے اور یہودین تنہ دیا تھے ایک صحابی کو تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے کہ ہمیں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاق کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تو ہمیں تو اسلام سکھاتا ہے سخابت بھائی کو شامل کر لو سخابت بھائی آپ اس بات کا اندازہ مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یورپین ڈبلیو سی کو حرام قرار دیتا ہے ہمارے ہاں وہ طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ مسلم شاور کو حرام قرار دیتا ہے جب ہمارے ہاں ٹوائلٹ کے عداب کو بھی حلال اور حرام میں تقسیم کیا جائے گا تو پھر عداب معاشرہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا دیکھیں بلال بھائی ہر چیز کو جب آپ اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز ہر چیز کے بارے میں رہنمائی قرآن و سنت سے ملے گی اب جہاں تک بات یہ ہے حراسہ کرنے کی تو اس میں دونوں طرف سے خرابیاں ہیں اب آپ میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیجئے گا خاتون کو حکم کیا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے لیکن اس صورت میں نکلے کہ جب اس کے ساتھ اس کا محرم ہو جب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس کا محرم ہے پھر وہ گھر سے باہر نکلے اب حج کے لیے عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے حج کے لیے بھی بغیر محرم کے جا سکتی ہے عمرے کے لیے عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے نہیں جا سکتی اسلام نے منع کیا اب جب اتنا اختلاف مسلم معاشرے میں آ جائے کہ ایک ملک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں ایک طبقہ نہیں آ رہا ہے انہوں نے یہ شرط لگائی ہے دیکھیں انہوں نے محرم کی جو شرط ہے اس کو اس طرح پورا کیا کہ مجودہ دور میں اگر کوئی ایسی خاتون ہے اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ اس کے پاس محرم موجود نہیں ہے لیکن اس پہ حج بیت اللہ فرض ہو چکا ہے یا عمرہ کرنا چاہتی ہے لیکن محول اس کو ایسا مل جاتا ہے سفر میں کہ جس وہ کاروان میں جاری جس کافلے میں جاری ہے اس میں کچھ خواتین موجود ہیں تحفظ کا احساس اندرام موجود ہے تیرہ سو اسی سال یہ کیوں نہیں کہا نہیں پہلے سے یہ موجود ہے سعودی عرم میں پڑھتا رہا ہوں نہیں شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ مفتی آزم تھے میں وہاں در تعلیم تھا یہ انہوں نے فتوہ دیا وہاں تھا سرکاری طور پر یہ فتوہ پہلے سے موجود ہے لیکن اس کو اس طرح اجاگر کیا گیا ہے وقت کی دور نظر تو میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں مسئلہ پتا کیا ہے بلال بھائی تیس سیکنڈ ہے ہمارے پاس انصاف کا پیمانہ نہیں ہے اس بے انصافی سے بعد ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور ابھی مثلا ابھی ایک مولوی صاحب کو تو ہم نے دکھا دیئے اب مجھے یہ بتائیں حریص کے واقعات واقعات اس میں کیا بیورو کریڈ کے کتنے واقعات ہمارے یعنی کیس ریجسٹر ہوئے ہیں سیاسردان موجود ہیں یہ نکتہ نظر بڑا سرکیسٹک ہوگا کہ جناب اگر ایک مولوی اور ایک نوجوان نے کیا ہے تو وہ بھی اٹھا کر ہم مولوی کا لیبل لگا کر اس کو ہم پورے میں سمجھتا ہوں یہ یہ انصاف کے بالکل مطابق نہیں ہے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیتا ہے انصاف کیا تھا انصاف یہ تھا کہ اگر ہم اس کو دکھا رہے ہیں نا تو ایسے سیاستدان بھی دکھاتے ہیں کہ جن کے خرار کیس ریجسٹڈ ہوئے ہیں ہرائیسمنٹ کے ہم ایسے بیورو کریڈ بھی دکھاتے ہیں ہم ایسے پروفیسر بھی سی سی ٹی وی نے ان کو نہیں پکڑا ان کے کیس ریجسٹڈ ہوئے ہیں ان کا کر رہا تھا کہ اگر خاتون اپنے محرم کے ساتھ یہ کم از کم کسی بھی اپنے رشتہ دار کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا نکاح کلی طور پر حرام ہے اس کے ساتھ جاتی تو ایسا معاملہ نہ ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ جب جو عورت کیا ہوا نا دیفینیٹلی حراسہ اس کو کیا گیا نا ابھی جو ہم نے ویڈیو میں تو شارسہ کلپ دیکھا ہے میرا پھر ٹھیک ہے فرض ہے حق ہے کہ میں کر سکتا ہوں حراسہ کیونکہ وہ اپنے محرم کے ساتھ نہیں نہیں حق نہیں ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق ہے دیکھیں دونوں طرفوں سے معاملات خراب ہے نا قرآن کہتا ہے کہ اگر محرم کے ساتھ خوابت بھائی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں موٹر سائیکل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو پنچ کر دوں کیسے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دونوں طرف سے خرابیاں ہیں مرد کو حکم کیا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھے خاتون کو بھی نگاہیں نیچے رکھے ہیں جا رہی ہے اپنے کام سر وہ جا رہی ہے اپنے کام لیکن اس لیے میں نے اس نکتے کو کوٹ کیا ہے نا کہ اگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہوتا یا کوئی رشتہ دار ایسا ہوتا کہ جو اس کی حفاظت کر سکتا تو پھر ایسا معاملہ پیش نہ آتا یعنی کہ اگر حفاظت والا نہ ہو تو یہ معاشرہ جانوروں کا ہے ایسے یہ ظاہر ہے جب آپ ایک ایک خاتون اگر بلکل اکیلی جا رہی ہے اکیلی جا رہی ہے سر دونوں طرفوں سے بلال بھئی میں نے اس لیے ارز کیا کہ معاملہ دونوں طرفوں سے خراب ہے ادھر بھی معاملہ خراب ہے ادھر بھی اب اگر آپ ذرا اس بات کو ذرا ذہن میں لائیں کہ اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہوتا تو کیا کسی بندے کی جورت تھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیتا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات کہ جب وہ مرد ہے کوئی کوئی بھی اچھا ہے وہ داڑی والا ہے وہ بغیر داڑی کے ہے ہم نے بات کرنی انسانیت کی کہ جب وہ اسے اتنا تو کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی میری والدہ ہے میری بیوی ہے میری بہن ہے میری بیٹی ہے تو یاد رکھیں امام شاہ فیل رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں نا میں لفظ یہاں پر وہ یوز نہیں کرنا چاہتا یہ جو معاملات ہیں نا یہ کرز ہے اگر تم نے کیا نا تو وصولی تمہارے گھر سے ہوگی بحصیت قوم ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہدایت کی دعا دیں انہیں بددعا تو نہ نہ دیں دیکھیں میں نہیں بددعا بلال بھئی میں نہیں یہ کہہ رہا میں ایک امام صاحب کا کول آپ کو سنا رہا ہوں صرف تحضیر کے لیے در کے لیے امام کا کول نہیں یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے جیسا کروگے ویسا بروگی حدیث پاک ہے جیسا کروگے ویسا بروگی اگر تم نے ایسا معاملہ کیا تو تمہارے گھر میں بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے اس لیے خوف خدا اگر ہو اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پیش نظر ہوں تو یقینا یہ معاملات ختم ہو سکتا ہے رباب آپ پریکٹس کرتی ہیں تو آپ محرم کے ساتھ جاتی ہیں کورٹ یا بغیر محرم کے جاتی ہیں اور کتنا محفوظ کرتی ہیں دونوں صورتوں میں ہم جاتے ہیں تو ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ لائر ہوتے ہیں اس وقت ہم میل اور فی میل کو جو ہے وہ آپ کو جاندر نہیں کرتے اپنی جنڈر نہیں داپٹ کرتے اپنے سیکنڈ ٹھیکنڈ 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 جو ابھی مفتی صاحب نے فرمایا یہ سارا جو اپنی ڈسکیشن ہوئی تھی ہے کہ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں یعنی کہ جو محرم جن کے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شادیش ہوتے ہیں ان کو زیادہ حراس کیا جاتا ہے اور ریزن جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ شی نوز ایوریتنگ اس کو ہر چیز کا پتہ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہمیں ٹرین نہیں کرنا پڑے گا بتانا نہیں پڑے گا اور چونکہ یہ ایک جو ہے وہ انمررڈ نہیں ہے تو اس لیے اتنا جو ہے وہ ایشو نہیں بنے گا تو بیسکلی اس کو اور دوسرا یہ ہے چونکہ وہ اپنے گھر کو بھی آن کر رہی ہوتی ہے گھر کے کام بھی کر کے آ رہی ہوتی ہے بچے بھی سوال کے آ رہی ہوتی ہے تو اس سیکلوجیکلی ویسے ویک ہو جاتی ہے اور اس نے باہر اگر کوئی روزی رزق مانا جانا ہوتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ حراس کرتے ہیں اور اس میں میں صرف اور صرف میل کا نام نہیں لوں گی بلکہ بہت ساری ایسی فیمیلز کا بھی نام لوں گی جو کہ دوسرے لوگوں کے میلز کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ مل کے اس کے اردگید ایک ایساس جو ہے وہ بند دیتی ہیں تاکہ وہ ہرائسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اسے سیکلوجیکل ہرائسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے رواب کا بھی تجربے میں ایسا آیا کہ خاتون جو ہے وہ مرض کو ہرائس کرے بلکل بلکل اسے کہتے ہیں پاور ہرائسمنٹ جیسے ہی جو بندہ بیسیکلی پاور میں آتا ہے وہ ہرائس کرتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ خودمختاری آ جاتی ہے یعنی اگر آپ کے ہیڈ جو ہے وہ باس جو ہے وہ فیمیل ہے اور اگر جو ہے اس کو کوئی میل جو ہے اس سے کوئی کام کروانا ہے اور یہاں کوئی اس کی طرف اس کو اٹریکشن ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی سیم وہی ٹیکٹس لگاتی ہے جو کہ ایک امپاورڈ میل لگاتا ہے تو اس لیے ہرائسمنٹ جو ہے وہ اسے پاور ہرائسمنٹ یعنی اپنی پاور یوز کر کے کسی سے بھی کسی قسم کی ہرائسمنٹ کر کے کوئی بھی کام کروانا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک تاریخ بھئی آپ کو اس میں شامل کروں گا دیکھیں سعودی عرب میں پہلے خاتون جو تھی وہ گاڑی نہیں چلا سکتی تھی اس کو لیسنس نہیں ملتا تھا وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی تھی وہ اکیلے مال پہ نہیں جا سکتی تھی اور یہی ہم کے جناب اس کے ساتھ جب تک محرم نہیں ہوگا نہیں ہوگا پھر دنیا میں تبدیلی آئی اور انہوں نے ان باتوں پہ یو ٹرن لیا لیکن وہ خواتین جو کہ گاڑی نہ چلا ہے بغیر مر گئیں اس کا پتہ نہیں گناہ اور فتوہ جو ہے وہ کس کی اوپر لگے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں عورت اتنی غیر محفوظ ہے کہ وہ بغیر محرم کے اپنی جوب پہ اپنے کاروبار پہ اپنی سبزی والے کے پاس اپنے سکول چھوڑنے والے بچوں کے پاس نہیں ایکٹ کر سکتی تو آپ نے 51% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ تو ریاست مدینہ میں سے نکال کے کھڑے لائن لگا دی اب آپ کہتے ہیں کہ معاشرہ صحت مند بنے گا کیسے بڑا اچھا سوال ہے میں مجھے یاد آ رہا ہے وہ منظر نامہ جب پیر کرم شاہ صاحب جسس تھے اور اس زمانے میں خواتین اسادسہ یعنی کوئی ایڈوکیشن جو ہے اس کے حوالے سے بڑی بیعث ہو رہی تھی اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو خاص طور پر یونیویسٹیز میں جب بچوں کی وہ عمر ہوتی ہے جو بہت ہی اس اعتبار سے نازک عمر ہوا کرتی ہے اس میں ان کو اکٹھا کر دیا جانا اور بالخصوص اسادسہ کے اعتبار سے تھا کہ وہ جو ہیں وہ ان کا اس طرح میل اور فی میل دونوں کا اکٹھا ہونا یہ کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے تو ظاہر ہے دنیا بر ایک فطری پروسس ہے سماج کا انسانی سماج کا اور تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے کہ ہر زمانے میں کہیں نے کہیں کسی نے کسی انداز میں یہ ہوتا رہا تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کا حل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا اکلوتا حل جو ہے وہ آ گئی ہے جتنا اس کے اوپر بات کی جائے گی جتنا خیر اور شر دونوں کو واضح کر کے لوگوں کی دے ون سے ان کے لا شعور میں پختہ کیا جائے گا وہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کیوں وہ کہتے تھے کہ جو پختہ عمر میں آ جانے کے بعد یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہو جائے کرتی ہے قادمی جو عمر کیوں اس حصے میں ہے کہ جو اب نادانی کی جسے ہم عرف عام عمر کہتے ہیں اس وقت اس کو سمجھایا جائے گا تو وہ اس کے لیے بس ایک ایسی کڑوی گولی کی طور پر ہوگی وہ مروت میں آپ کی بات سن کے خاموش ہو جائے گا لیکن اس کے اندر کے جذبات قیفیات وہی رہیں گی جو تربیت ہوگی یہ بات اس کو سر آگے پڑھائی گا یہ غیر پختہ عمر کے اندر اگر آپ تربیت کر گئے تو پھر پختہ عمر میں آپ اس بات سے بالا ہو جائیں گے یقیناً ٹین عمر ابھی جو ٹین ایج میں ہمارے کہتے ہیں تربیت جو ہے وہی زیادہ موستر ہوتی ہے پرانی ہڈیہ درست نہیں ہوتی نئی ہڈیہ درست ہوتی ہے ہمارے اصلاح فرماتے ہیں تو یقیناً جو نئے بچے ہمارے نئی پود ہیں جو ہم ان کے ذہنوں میں جو صاف ہوتے ہیں جو چیزیں نقش کر دیں گے وہ بالکل انمٹ ہو جائیں گی اور وہ نقش ساری زندگی ان کے ساتھ رہیں گے اور جو ہم ان کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ تربیت ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے تربیت میں ہجاب نہ کریں کھل کے تربیت کریں اور ایڈیوکیٹ کریں یقیناً یقیناً اور نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوں نہیں سکتا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن علیہ وسلم کو کتنا مشہور واقعہ ہے صحابہ نے پوچھا ایک دفعہ ان کو جوانی میں بڑے ہوئے کہ نبی پہ کے دور کا نانا جان کے دور کوئی واقعہ یاد کا بہت سارے واقعات ان میں ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ نانا جان کے ساتھ میں جارہا تھا میں خجوریں دو اٹھا کے موں میں ڈال لیں آپ نے فوراں نکالی اور فرمایا یہ صدقے اور عشر کی زکاة کی یہ خجوریں ہیں بیٹا یہ ہمارے لئے حلال نہیں آقا نے حلال و حرام کی تمیز بچپن میں ان کو سکھائی انتہائی ممنون انتہائی ممنون انتہائی ممنون انتہائی ممنون لیکن یہ موضوع یہ قابل گفتگو ہے اور یہ بات اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے کہ آپ کو اگر اپنے اصول بحثیت ایک مسلمان مملکت کے اٹھانے ہے تو وہ آپ کو دین سے اٹھانے ہے لیکن کنفیوزن نہیں کرنی آپ کو مسالق میں نہیں پڑنا آپ کو کرٹیسائز کرنا ہے لیکن کنڈیم نہیں کرنا ان چیزوں میں بڑا فرق ہے اور یہ فرق کرنا ہم کب سیکھیں گے جب ہم گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو صرف بیٹ ٹچ اور گوڈ ٹچ نہیں سکھائیں گے ہم ان کو حلال اور حرام کا فرق سکھانا شروع کریں گے بہن اور بھائی کا فرق سکھانا شروع کریں گے حدیثیں سنائیں گے جب عمر خطاب ان کا آئیڈیل بنائیں گے جب آپ ایک پیکج ڈیل میں بچے کی تربیت نہیں کر رہے تو پھر یہ موٹر سائیکلوں مالوں سے آپ بچنے والے نہیں ہیں